یہ فیضانِ نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسمائیل کو آدابِ فرزن دی پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے ایک حاب دیکھا ہے کتابِ زندگی کا ایک نرالہ باب دیکھا ہے یہ دیکھا ہے کہ میں حد آب تجھ کو زبا کرتا ہوں خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بڑھتا ہوں تعدت مند بیٹا جھک گیا فرمانے بھاری پر زمینوں آسمہ حیران تھے استاد گزاری پر رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک یہ جررت پیشتر انسانیں دکھلائی نہ تھی اب تک عجب بشاش تھے دونوں رضائے ربِ عزت پر تامل یا تزبزب نہ تھا دونوں کی صورت کہا فرزن اے باب اسماعیل سابر ہے خدا کے نام پر بندہ پیدا میل حاضر ہے مگر آنکھوں پہ اپنی پٹی باندھ لیجئے گا میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ لیجئے گا مبادہ آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے مبادہ میں ترب کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھر آئے پسر کی بات سن کر باپ نے تاریح فرمائی یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آنے کوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹے چھوٹی اس نے سنبھالی تو یہ جٹ قدموں پہ آ لیٹے پچھارا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا چھوٹی پتھر پر رگری ہاتھ کو ہلکوں پر رکھا زمین سہمی پڑی تھی آسما ساکن تھا بے جارا نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بہالی تھی چھوٹی ہلکوں میں اسماعیل پہ چلنے ہی والی تھی مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا بھی کٹنے نہ پایا ہوئے جبریل نازل اور تھامہ ہاتھ حضرت کا کہا بس انتہا مقصود تھا عصارو جررت کا حتاب اس دن سے اسماعیل نے پایا زبی اللہ خدا نے خود آپ کے حق میں فرمایا زبی اللہ